میں محمد حمزہ شہباز شریف صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور مفادار رہوں گا حمزہ شہباز نے پنجاب کے اکیس میں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا سپیکر قومی اسمدی راجہ پرویزہ شرف نے حلف لیا گورنر ہاؤس میں تقریب ہوئی مریم نواز رانہ سناؤلہ خواجہ امران نظیر خواجہ سلمان نفیق عمر سحیل زیابت شریک ہوئے خواجہ احمد حسان عصد کھوکر تہمینہ دولتانہ تلہابر کی سمیر دیگر سیاستدانوں کی شرکت تقریب میں چیف سیکرٹی پنجاب کمیشنر محمد اسفان ڈی سی لاہور اور شہر کی تاجر برادری کی شرکت وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز کو ایوانے وزیراعلا پہنچنے پر گارڈ آف آرنر پیش کیا پولیس کے چاکو چوبند دستینی سلامی بھی حمزہ شہباز کی وزیراعلا آفیس کے افسروں اور عملے سے ملاقات چیف سیکرٹی کامران علی افضل اور آئی جی پنجاب کی حمزہ شہباز کے ساتھ بیٹھٹ عام آدمی کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کام کریں نئے وزیراعلا کی ہدایت حمزہ شہباز کے عہدے سنبھالتے ہی عثمان بزدار کو وزیراعلا کے عہدے سے ہٹانے کا نوٹفکیشن جاری سپیکر قومی اسمبلی سے وزیراعلا کے حلف کے خلاف انٹرکوٹ اپیل سمار کے لیے منظور ہائی کورٹ نے صدر اور گورنر کے رویے سے متعلق فیصلے کا پیرا نمبر نو باتل کر دیا حمزہ شہباز وفاقی اور صوبائی حکومت کو نوٹس جاری جسٹیس ساجد محمود سیٹھی اور جسٹیس تارک سلیم شیخ پر مشتمل بینچ نے سمار دی گورنر پنجاب نے عثمان بزدار کا استیفہ آئینی اعتراض لگا کر مسترد کر دیا عمر صرف راج چیما نے سپیکر چوہتی پر لے زلاحی کو بھی خط لکھ دیا گورنر نے آئینی ماہرین کا ایک اور ہنگامی اجلاس بلا لیا حمزہ شہباز کی حلب برداری کے اقتماعت اور ہائی کورٹ میں دارے اپی کو جائزہ لیا گیا قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک مطبع استیفہ منظور ہو جائے تو دوبارہ بحالی نہیں ہو سکتا ایک دفعہ استیفہ منظور ہو جائے تھے دوبارہ بحال کیسے کہہ جا سکتا ہے ڈیپٹی سپیکر نے انتخاب کیا اور وہ انہوں نے گورنر کو بھی دیا اس کے بعد گورنر کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا وہ کیا انکواری افیسر ہیں تو ان کی جو بحالی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بالکل انلاف اور انلیگل اور اس کے مطابق غیر آئیں پنجاب میں آئینی بہران پیدا کرنے کی کوشش پنجاب اسمبلی میں اسمان بزدار کی زیر صدارتی جلاس میاں محمود ورشید، میاں سلم اقبال، ڈاکٹر یاسمین راشید، مراد راست کی شرکت راجہ بشارت، محسن لگاری، سردار سبتین خان بھی جلاس میں شریک تھے پنجاب اسمبلی کے تحلیق سمیر دیگر امور پر غور اسمبلی سے واپسی پر اسمان بزدار سے وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول واپس لے گیا گیا پنجاب میں نئی حکومت کے بعد نئی کابینہ کی تشکیل ملک احمد خان، خواجہ سلمان نفیق، خواجہ ابنان نظیر، محسن جگنوں کو سبائی مزدرہ میں شامل کیا جائے گا سیفل ملوک خوکر، مجتبہ، شجاور رحمان، رانہ مشعود، بلال یاسین کو بھی وزارت مل سکتی ہے پیپرز پارٹی سے سید حسن مرتضی اور علی حیدر گیرانی کو وزارت دی جائے گی جہانگیر ترین گروپ کو سپیکر پنجاب اسمبلی کا عہدہ دینے پر نوع حمزہ شہباز کی وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے بعد داتا دربار پر حاضری فاتح قوانی کی اور پھول چڑھائے ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے دعا مانگی سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویزر شرف بھی داتا دربار سلام کے لیے آئے پھولوں کی چادر چڑھائے سید حسن مرتضی، شہزاد سعید، اسلم گل بھی ان کے حمدہ تھے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی جہانگیر ترین کے گھر آمد خیریہ دریابت کی سیاسی میدان میں ساتھ دینے پر شکر گزار پنجاب میں نئی کابینہ کی تشکیل اور حکومتی حکومت سازی سمیت دیگر معاملات پر دبات بے خیال کیا گیا سردار ویس لگاری زیشان رفیق سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھیں نون لیگ نے حمزہ شہباز کے حلف اٹھانے کی خوشی میں جشن تشکر پروگرام منصوب کر دیا خواجہ امدان نظیر کہتے ہیں ماہ مقدس کے احترام میں جشن منصوب کیا لیگی کارکن مساجد میں شکرانے کے نوافی لادا کریں سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا سعودی حکام کے مطابق اید الفطر دو میب روز پیر کو ہوگی پاکستان میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا محکمہ موسمیات کے مطابق ملک میں اتوار کو چاند نظر آنے کیوں مید نہیں تین میب روز منگل اید ہو سکتی ہے حتمی اعلان چین میں رویت حلال کمیٹی کریں گے وقت تن مقابلہ سبت خواتی میں اید چھوپنگ کے لیے دور شروع بازاروں میں گہمہ گہمی جنہوں نے کبتے خرید لیے انہیں اپنی میچنگ چوڑیوں اور جوتوں کی تلاش مہنی کے سٹالز پر لش پارلرز میں بھی بوکنگ ہونے لگی چھوٹے بچے اید کی خریداری میں پیش پیش اید کی آمد آمد پردیسیوں نے واپسی کی راہ پکڑ لی پرائیویٹ ہیداروں، فیکٹریوں، مارکیٹوں اور منگلوں میں کام کرنے والوں کی گھروں کو واپسی شہر کے لاریٹوں پر رش بڑھ گیا ایک مدبہ پھر سے اوور چارٹنگ کی شکایات لیلوے نے اید پر تین سپیشل چینیں چلانے کا اعلان کیا ہے عوامی سواری پر تیس فیصد رائے تلنی جا رہی ہے اید سے پہلے ناجائز منافع خور میدار میں آگے سبزیوں اور پھلوں کے دام آسمان پر پہنچا دیئے لیمون ایک ہزار روپے کلو، شملا مرچ اور الوی کی سینچری آلو بائیس کی بجائے تیس بینگل بیالیس کی بجائے ساٹھ روپے کلو میچے جا رہے ہیں ٹوماتر کے دام بھی آؤٹ اپ کنچو موٹرز کمکیوں کی اجارہ داری چیوٹا موٹرز نے ایک مدبہ پھر سے گاریوں کی قیمتیں بڑھا دی چوبیس مختلف گاریوں کی قیمت میں پانچ لاکھ اسی ہزار روپے تک کا اضافہ لاہور کی سیوریج اور وارٹر سپلائی کی متعدد سکیموں کے بجٹ میں پانچ کروڑ روپے کا کٹ مہکمہ خزانہ نے شہر کے دے ہی علاقوں کی وارٹر سپلائی سکیموں پر کٹ لگایا فنڈ سٹھوں کی کامیت پر خرچ ہوگا سکولوں کے لیے نان سیلری کی مد میں فنڈ جاری نہ ہو سکے لاہور سمیت پنجاب بھر کے سکولوں کے لیے تین عرب روپے کے فنڈ بھوک لیے فنڈز کی عدم دستیابی سے ترکیاتی کاموں کو بریک لگ گئے لڈی ایسٹی جناب روڈ کی اکوزیشن کے لیے پرائز اسیسمنٹ مکمل جناس سیکٹر کے علاوٹیز کی ہنگامی بنیادوں پر قبضہ دینے کا فیصلہ ایرازی کی اکوزیشن کے لیے ایک عرب ساٹھ روپے منظور ٹانس میشن لائن اکوزیشن کے لیے چالیس کروڑ ملیں گے احمد عزیز طارد نے انکمات جاری کر دی تھانوں میں کمپیوٹرائز کے ساتھ مینول ایف آئی آر بھی درج ہوں گی آئی جی پنجاب نے حدایات جاری کر دی سی سی پیو آر پیوز سی پیوز اور ڈی پیوز کمراس لائف سال لاہور ہائی کورٹ نے بھی مینول ایف آئی آر کے اندراج کا حکم دیا تھا لاہور پولیس کا نیا چیف آگیاب نوامان کے لیے محکمے موئے اکھار پچھار کی تیاریاں ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر آبیٹ ڈی آئی جی انویسٹگیشن شہزادہ سلطان کا تبادلہ زیرے گوھر ہے ایس ایس پی آپریشنز مستانسر فیروز سی ٹیو منتظر مہنی کا بھی تبادلہ ممکن متعدد افسران کے نام بھی فہرست میں شامل پی ٹی آئی کے شبہ صحت میں غیر قانونی اقتماع ٹیچنگ اصبتالوں میں پرنسپل اور ایم ایس کے خلاف قوانین تایوناتی کا انکشاف سابق وزیر ڈاکٹر یاسمین آشیر نے بورڈز آف مینجمنٹ کے احتیارات سلب کر رکھے تھے علامہ اقبال میڈیکل کالیج میں فائرنگ کا واقعہ ینگ ڈاکٹرز کی ہر تال برقرار جناس افتال کے آؤڈور میں علاج معالجے کے لیے آنے والے پریشان وائیڈ لیے کا پنسپل پر انتقامی کاروائی کا اجزام استیفے کا مطالبہ انصداد دہشتگردی عدالت میں صحافی حسنین شاکہ تلکیس کی سمات مجزم عمجد باشا اور سید حیدر شاہ عدالت میں پیش ملزمان کے جوڈیشل ایمان میں نو مئی تک توسیر جیلوں میں قیدیوں سے ملاقات کا دین دو ہزار کے قریب قیدیوں کی اپنوں سے ملاقات رشتہ داروں کی جانب سے کھانے پینے کا سامان اور عید کے قبلے دیئے گئے سیشن جج حبیب اللہ عامر کا بھی جیلوں کا دورہ معمولی جرائے میں بند سولہ قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم کیمپ جیل سے چودہ قیدی رہا ہوگے جہانگیر ترین کی رہائش کا پر ہم خیال رہنماؤں کا اہم اجلاس جہانگیر ترین کی صحت یابی کے لیے نیک پائشات کا ازہار بنجاب کی سیاسی صورتحال اور آئندہ کے لاحے عمل پر جبادلہ خیال علی ترین سمیت دیگر رہنماؤں بھی موجود تھے ڈی ایس پی لاہور ہائی کورٹ عمر فاروق نے چارٹ سنبھال یا عدالت کے مختلف حصوں کا دورہ اہلکاروں کو دورانے ڈیوٹی چوکس رہن کی حدایت سی ٹی او منتظر مہدی کی ڈی ایس پی سی ٹی سرکل انجم شہزاد کے گھر آمد انجم شہزاد سے ان کی اہلیہ کے انتقال پر دکھ کا اظہار پر ہمہ کے حسان سواب کے لیے فاتح خوانے کی ریل ویس سینٹر پولیس آفیس میں تقریبے تقسیم انعامات آئی جی فیصل شاکار نے عملے میں ایپ پیکج کے تحت نقل انعامات دیئے پہترین کارکت کی والوں میں تعریفی اصنات بھی تقسیم شہر کی تاجب رادی کی جانب سے دار الشفقت کے یتیم بچوں کے لیے افتار جینل صدر خدمت گروپ بابر محمود اور ان کے ٹیم نے اختفام کیا بچوں میں عیدی اور من پسند تحائی بھی تقسیم آئیے ان کا ہاتھ تھامیں جنہیں اپنوں نے بھی چھوڑ دیا پاؤنٹین ہاؤس کے مکینوں میں عید کی خوشیاں تقسیم ایس کے فاؤنڈیشن اور آرسیل گریس نے عید گفت تقسیم کی ہے دکھی چہروں پر کچھ دیر کے لیے خوشیاں لونڈا اور بیوٹی پارلر نہیں تو کیا ہوا آپ آئیے اور فری مہندی لگوائیے جماعت اسلامی نے بچیوں کے لیے مفت مہندی کا احتمام کر دیا لڑکیوں نے عید کی مناسبت سے ہاتھوں پر منپسند ڈیزائن کروائے موسیقی